موسیقی ایت لبنینا لاتینی کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے دہلیز پر اپدائی کلیسیہ میں رسولوں کے آستانے پر زیارت کے لیے جانے کا دستور پایا جاتا تھا لوگ روم میں مقدس پترس رسول اور پالوس رسول کی قبروں پر زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اب کلیسیہی قانون اس امر کا تقاضہ کرتا ہے کہ دنیا بھر کے تمام بشپ سہبان ہر پانچ سال کے بعد روم جاتے اور مقدس پترس اور پالوس کے گرجہ گھر میں دعا کرتے ہیں نیز شخصی طور پر اپنی اپنی ڈائیسیس کی مفصل رپورٹ پاپ آزم کو پیش کرتے اور تحریری طور پر رپورٹ ایک خاص ادارے کانگریکیشن کانسسٹوریل کو دیتے ہیں پاکستانی کلیسیہ کی تاریخ تقریباً ڈیٹھ سو سال پر محید ہے اس دوران ابتدائی سالوں میں پاکستان میں مشنری بشپ سہبان نے کلیسیہ کی باغ دور سنبھالی اور پھر انیسویں صدی سے لے کر اب تک آہستہ آہستہ پاکستانی مقامی بشپ سہبان نے کلیسیہ کی باغ دور سنبھالی اور پاکستانی بشپ کانفرنس اپنے ایدلمینہ دورہ کے وقت روم جاتے اور پوپ سے ملاقات کر کے اپنی رپورٹ جمع کرواتے تھے جون دوزر آٹھ میں فضیلت ماب آرچ بشپ لورس جان سلدانہ کی قیادت میں پاکستانی کیتلک بشپ کانفرنس نے پوپ بینڈک سے ایدلمینہ دورہ پر ملاقات کی اور پاکستانی کلیسیہ کی روحانی اور سماجی ترقی اور خوشحالی پر رپورٹ پیش کی اس موقع پر اس وقت کے مطابق پاکستانی کیتلک بشپ کانفرنس کے صدر آرچ بشپ لورس جان سلدانہ آرچ بشپ ایورس پنٹو بشپ جوزف کوٹس بشپ انڈریو فرانسس بشپ انتھنی لوبو بشپ میکس روڈرکس بشپ یانا پرگاسم نے شرکت کی آرچ بشپ لورنس جان سلدانہ نے اس طورہ کے بارے میں اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا عقیدت اور وفدائی کا نشان دیا تھا اور خوب صاحب نے نہائیت شفیق انتاز میں نہائیت شفقت کے ساتھ خوب صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ان کو پورا احساس تھا کہ پاکستان میں ہماری کلیسیہ کے ساتھ کیا مشکلات ہیں ان کو ہے اندازہ ہے اور اس لیے نہائیت شفقت کے ساتھ انہیں نے سوال کیا تھا اور ہماری حوصلہ افضائی کی تھی حوصلہ افضائی کی تھی کہ کوئی بات نہیں امید رکھو خطاہ اندھ آپ کے ساتھ ہے ہم بھی آپ کے ساتھ جون 2018 میں فضیلت ماب آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد صدر پاکستان کیتلک بیشپ کانفرنس کی قیادت میں بیشپ سہبان کا وفد ایدل مینہ دورہ پر پور فرانسیس سے ملاقات کے لئے روم پہنچا ان کے ہمراہ آرچ بیشپ جوزف کوٹس آرچ بیشپ سیبیسٹین فرانسیس شاہ بیشپ بینی ٹریویس بیشپ سیمسن ملاقات ہوئی اور پاکستان میں کیتلک کلیسیا کی ترقی اور خوشحالی اور درپیش چیلنجز کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی گئی اور اپنی اپنی ڈائیسیس کی پانچ سالہ رپورٹ جمع کروائے گئی آخر پر پاکستان کیتلک بیشپ کانفرنس کی جانب سے پور فرانسیس کو ہاتھ سے بنا ہوا پاکستانی کلین بطور توفہ پیش کیا گیا اور پور فرانسیس کی جانب سے بھی تمام بیشپ سہبان کے لیے خصوصی یادگار تحائف پیش کیے گئے اس تاریخی موقع پر فضیل اطمام آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے روم کے ایک میڈیا چینل کو انٹریو دیتے ہوئے کہا جو سوچوں پاکستان کانتر پاکستان text جو ними وہ مطابق اور مارد نظر ہے جمالت پر ان کے شرحات کی طرح طرح ان کے شرح کو دائم و گیدنے فیملی علیہ ڈاکہ نہیں ہے لہذا فیملی علیہ ڈاکہ ناظرین ایت لبینہ دورہ کے موقع پر پوری دنیا کے بشپ ساہبان اپنے اپنے ملک اور ڈائیسز کی نمائندگی کرتے ہوئے مکررہ وقت پر روم میں پوپ صاحب سے ملاقات کرتے اور اپنی اپنی ڈائیسز میں پاس بانی چپانی ساکرہ منٹی اور معاشی رپورٹ پیش کرتے کلیسیا اور پوپ صاحب کے ساتھ اپنی وفاداری اور محبت کو ظاہر کرتے ہیں اوی ماریا کیتھلک ٹی وی رپورٹنگ پوائنٹ موسیقی موسیقی